السلام علیکم دوستو آج کے دور میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسلنگ ایک کافی مشہور کھیل بن چکا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریسلنگ کے ساتھ ایسے میچز کے بارے میں جس کے دوران ریسلرز کی موت واقعہ ہو گئی تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 پیرو اگوائیو جونئر دوستو پیرو اگوائیو جونئر کا نام باقی بڑے ریسلرز کی طرح اتنا مشہور نہیں تھا لیکن پھر بھی ریسلنگ کے شوقین حضرات انہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے انہوں نے اپنا آخری میچ سال 2015 میں ریم اسٹیریو کے خلاف کھیلا میچ کے دوران ریم اسٹیریو نے انہیں اپنی بیسٹ کیک یعنی ڈروپ کیک ماری اور اس کے بعد ریم اسٹیریو نے اپنی سکس ون نائن سگنیچر کیک ماری اور اس کے بعد اگوائیو رسیوں پر جا گرے اور کافی دیر کوئی حرکت نہ کر سکے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد نے میچ کو فوری طور پر ختم کرنا پڑا اور پیرو اگوائیو جونئر کو فوری طور پر ہسپٹل پہنچایا گیا ان کی ریڑ کی ہڈی تین جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی اور بدقسمتی کے ساتھ وہ اگلے ہی دن فوت ہو گئے دوستو ڈینیٹی وولف ایک ینگ 18 سالہ ریسلر تھی ابھی اس نے اپنی ریسلنگ کیریئر کا آغاز نیا نیا ہی کیا تھا کہ چھے ماہ بعد ہی یہ حادثہ پیش آ گیا اصل میں ایک شو میں ایک ہی رات کے دوران اس کے دو میچز تھے جو اسے کھیلنے تھے اپنے سر میں شدید درد اور ریسلنگ کے دوران دوسری چوٹوں کی وجہ سے وہ اپنا پہلا میچ ہار چکی تھی اس میچ کے بعد اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنا دوسرا میچ کھیلا ناسازگار طبیعت کی وجہ سے وہ یہ میچ صحیح طریقے سے کھیل نہیں سکی جس کی وجہ سے مخالف ریسلر نے اس پر بہت زوردار حملے کیے اور وہ انہیں پرداشت نہیں کر سکی اس کی طبیعت وہیں خراب ہو گئی اور ہسپٹل پہنچنے پر یہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی نمبر تری متسو ہارو مساوا دوستو متسو ہارو مساوا کو جاپان کے بہترین ریسلر میں شمار کیا جاتا ہے پوری دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ اس کے فین تھے اور بڑے بڑے ریسلر بھی اس کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے دوہزار نو میں انہوں نے اپنا آخری میچ کھیلا اس میچ کے دوران ان کے مخالف ریسلر نے اچانک انہیں ایک خطرناک شاٹ بیلی ٹو بیک اسپلیکس لگائی یہ زوردار تھی کہ مساوا وہیں پر بہوش ہو گئے اسے فوری طور پر ہسپٹل پہنچایا گیا لیکن انہیں اس قدر چوٹ آئی تھی کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکے اور فوت ہو گئے نمبر فور پلم ماریکو دوستو پلم ماریکو جیپنیز ریسلنگ میں مرنے والی پہلی فیمیل ریسلر ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ماریکو کے سر پر پہلے سے ہی کافی مرتبہ چوٹ لگنے سے دماغ میں ٹیومر ہو چکا تھا اپنے آخری میچ سے پہلے ہی ان کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹر بھی انہیں کھیلنے کا مشورہ نہیں دے رہے تھے لیکن پھر بھی وہ یہ میچ کھیلنے کے لیے رضا مند ہو گئی میچ کے دوران ان کے سر پر نہایت زوردار شاٹ لگی ان کے دماغ سے خون پہنا شروع ہو گیا ان کی اس خطرناک صورتحال کو دیکھ کر انہیں فوری طور پر ہسپٹل پہنچایا گیا لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی دوستو آوین ہارٹ کی موت ہسٹری میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا واقعہ ہے جو کہ باقی سب واقعات سے بلکل ہی مختلف ہے ریسلنگ کی باقی امواد کی طرح یہ موت کسی بھی خطرناک شوٹ یا موف کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ یہ انہی کی غلط فیصلے کی وجہ سے ہوئی اصل میں آوین ہارٹ سیونٹی ایٹھ ویٹ کی بلندی سے رنگ کے راپ پر گرے سیم اس جیسا اسٹنڈ وہ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن بدقسمتی سے یہ اسٹنڈ ان پر بہت بری طرح اثر انداز ہوا ان کا یہ اسٹنڈ ٹی وی پر تو نہیں دکھایا گیا ان کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ان کا جسم اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ فوت ہو گئے دوستو مائک ڈیوائز جنہیں ریسلنگ کی دنیا میں مائک آئرن کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ایک بڑے زبردست ریسلر تھے یہ ٹیگ ڈیوائز کے والد تھے انہوں نے اپنا ریسلنگ کیریئر نائنٹین فورٹی سے اسٹارٹ کیا نائنٹین سکسٹی نائن میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری میچ کھیلا اصل میں مائک ڈیوائز امریکہ میں مین ماؤنٹین مائک کے خلاف ایک میچ کھیل رہے تھے کہ میچ کے دوران انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا وہاں پر موجود ڈاکٹر نے معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر فوری طور پر میچ کو رکھوایا انہیں ابتدائی طیبی امداد بھی دی لیکن صورت حال کو دیکھتے ہوئے انہیں فوراں ہسپٹل پہنچا دیا گیا لیکن مائک ڈیوائز زندہ نہ بچ سکے نمبر سیبن اورو دوستو اورو ایک نہایت فیمس ریسلر تھے لیکن ان کا ریسلنگ کیریئر بہت ہی تھوڑے عرصے کا ہوا تھا ان کی عمر صرف اکیس سال تھی اس مختصر سی عمر میں ہی ان کا ریسلنگ کیریئر ختم ہو گیا یہ ایک لوکل ریسلنگ کا میچ کھیل رہے تھے اس کے مخالف ریسلر نے کھیل کے دوران اسے ایک بہت زبردست شارٹ کروس لائن بمپ لگایا جو اس پر بہت بری طرح اثر انداز ہوا اور یہ زمین پر جا گرا اور کافی دیر تک کوئی حرکت نہ کر سکا اس خطرناک موف کے چند ہی منٹ بعد ان کے جسم میں طاقت بہت ہی کم رہ گئی وہاں پر موجود ڈاکٹر نے انہیں ہلانے کی بہت کوشش کی لیکن ایمبولنس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی دوستو ہمارے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی امیزنگ ویڈیو مل سکیں تھینکس اور ووچنگ